اسلام علیکم ولکم بیک ٹو میرا چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے لے کے ہائیں ہوں ایک بہت ہی آسان سی چائنیز ڈش جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے میں نے یہاں بھی لیا ہے بون لیس چکن اور یہ میں تھائی کا استعمال کر رہی ہوں اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور ساتھی میں فریش کٹیوی کالی مرش ڈال رہی ہوں اسی کے ساتھ اب میں اس میں شامل کروں گی ڈارک سویا سوس یہاں پہ اب میں ایڈ کر رہی ہوں لائٹ سویا سوس اور اسی کے ساتھ یہ جو ہے مین انگریڈین اس ڈش کا جس سے چائنیز کھانے کی جو ہے سمیل بہت ہی مزیدار انہینس ہوتی ہے وہ ہے سیسمی آئل اور ساتھی میں تھوڑا سا نمک اب یہ تمام چیزیں ہم ڈال کی جو ہے اچھا سا مکس کر لیں گے اور اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون چاولوں کا آٹا اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے چیزوں کو مکس کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ ہونے دیں لگ بگ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے بروکلی کو جو ہے میں بس سٹر فائی کروں گی تھوڑا سا میں نے گارلک کارٹ کے آئل میں اچھا سا اس کا ترکہ تیار کر لیا اسی کے ساتھ میں نے اب یہاں پہ بروکلی آڈ کر لی اور اب یہاں پہ میں آڈ کر رہی ہوں تین ڈیفنڈ کلر کی جو ہے شملا مرچ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جو ہے جو ریڈ پیاز ہوتا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں سبز میں بس چھٹکی بر جو ہے نمک ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے ڈال لیں اب اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر کے پکنے دوں گی تب تک ہمارا جو چکن ہے وہ بھی میرینیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو میڈیم ہاٹ آئل میں فرائی کر لوں گی موسیقی یہاں پہ جو ہے اب یہاں پہ سویٹن ساوس تیار کر رہے ہیں جس کے بینہ اس ڈیش کا جو ہے بلکل مازا نہیں آتا کھانے کا یہاں پہ میں لی ہے ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو کیچپ آپ نے اتنی دینی ہے جتنا آپ نے ساوس تیار کر لینا ہے اس میں میں اب یہاں پہ سیسیمی آئل ڈال رہی ہوں سیسیمی آئل جن لوگوں کو نہیں بتا کیا ہے وہ سفیج جو تیلی ہوتی ہے تل جسو کہتے ہیں اس کا جو ہے وہ آئل ہے اسے کے ساتھ اب یہاں پہ میں نے لائٹ یہ تمام چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو لو فلیم پر پکا لینا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا اگر بہت زیادہ ہائی فلیم پر پکائیں گے تو بہت جلدی ڈرائی ہو جائے گا ہمیں اس کو تھوڑا سا جیوسی بھی رکھنا ہے کیونکہ اب جو ہم نے چیزیں تیار کی ہیں چکن جوہاں فرائی کیا ہے سبزیاں جو بھی ہم نے سٹر فرائی کی ہیں وہ سب ہم نے اس میں ڈال کیا اور اچھی طرح سے مکس کر لینی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سا ڈیش جو ہے وہ تیار ہوتی ہے یہاں پہ چاولوں کے ساتھ چائنیز لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کھانا تو یہ بہت ہی لائٹ سی ڈیش ہے کیونکہ میں ابھی جو ہے کچھ سپائسی وغیرہ جو ہے کھانے نہیں کھا سکتی سو یہ بہت ہی لائٹ ہے اس کو کھانے کے بعد مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے جیسے کچھ بھی نہیں کھایا اور بہت ہی لائٹ اس کو جو ہے اندر بہت ہی لائٹ فیل ہوتا ہے اور بہت تیسٹی بھی ہوتی ہے سو انڈ بے اس کو میں چائنیز لوگ دینے کے لیے سفید تل بس اس کے اوپر ڈال کے اس کو چابلوں کے ساتھ سرف کر دوں گی اگر آپ ایسے بھی کھانا چاہیں تو یہ ویسے بھی بہت مزے کا حل لگتا ہے تو یہ تھی ہماری ڈش آف تا ڈی آئی ہوپ آپ کو پسند آئیو دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ